بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اعتراض اور مضمت کرنے کے اعتبار سے بھی لوگوں کے مختلف اور کئی نساز ہوتے ہیں کچھ لوگ واقعی آپ کے خیرخواہ ہوتے ہیں اور سکیے دل سے خیرخواہی کرنا چاہتے ہیں لیکن نصیت کرنے کے فن سے واقع نہیں ہوتے نتیجہ تن ان کا انداز آپ کو افسردہ کر دیتا ہے اور بعض حاصل ایسے ہوتے ہیں جن کا مقصل ہی آپ کو دکھ پنچانا ہوتا ہے اور کچھ ناسخین یعنی نصیحت کرنے والے یوں ہی جاہل ہوتے ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے جو موں میں آئے کہتے چلے جاتے ہیں ایسے لوگ خموشی رہنگوں کے لیے بہتر ہوتا ہے تنقید بعض لوگوں کی طبیعت کا حصہ بان جاتی ہے وہ زندگی کو ہمیشہ کالی یعنق لگاگر دیکھتے ہیں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک باپ گرے پاسوار تھا اس کا لڑکا اس کے ساتھ ساتھ چال رہا تھا ان کا گزر چند لوگوں کے پاس سے ہوا تو لوگوں نے کہا کہ اس سنگ دل باپ کو تو دیکھو خود مزے سے سوار ہے اور بچہ بچارہ دھوب میں پیدل چاد رہا ہے باپ نے ان کی بات سنی تو گدھ سے اترا اور لڑکے کو سوار کر لیا اب وہ دونوں چند لوگوں کی قریب سے گزرے تو ایک نے کہا کہ اس بد نیت اور بے عدب لڑکے کو تو دیکھو خود سوار ہے اور باپ دھوب میں پیدل چاد رہا ہے اب باپ خود بھی لڑکے کے ساتھ گدھے پر سوار ہو گیا کچھ آگے گئے تو لوگوں نے کہا ان بے رہم انسانوں کو تو دیکھو انہیں بچارے جانور پر ترستہ نہیں آتا باپ نے لڑکے سے کہا بیٹا اتر جاؤ اور خود بھی اتر گیا اس پر لوگوں نے کہا کہ ان بے خوفوں کو تو دیکھو خود پیدل چاد رہے ہیں جبکہ سواری ان کے ساتھ ہے گدھ آثر کس لیے باپ جی کا اس نے لڑکے کو ساتھ لیا اور دونوں نے مل کر گدھے کو سر پر اٹھا لیا اگر میں ان کے پاس ہوتا تو کہتا کہ پیارے لوگوں کی باتوں کی پروانہ کر جو جی میں آئے کر لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے ایک سمجدار کا قول ہے کہ جیسے شخص نے دوسروں کی باتوں میں ٹانگڑ آنا اور خامکار لوگوں کے جگروں میں پڑنا اپنی عادت بنا لی وہ کبھی ایک جگہ ٹک کر نہیں رہ سکتا بہت شکریہ